نمسکار آپ کے ساتھ میں ہوں سبینہ تامنگ دیشمک اولمپکس سے جو خبر نکل کا سامنے آئی ہے سب سے پہلے اسے لے کا چار یہ بڑے اپ ڈیٹس جلد آپ تک پہنچا دیتے ہیں پہلی اور بڑی خبر تو یہ ہے کہ پیریس اولمپکس میں وینیش فوگاٹ ایوگ گھوشت ہو گئی ہے یعنی اب وینیش فوگاٹ بنا کسی میجل کے دیش لوٹیں گی پیریس اولمپکس میں ان کا یہ سفر یہی ختم ہوا فائنل میں اب وہ نہیں کھیل پائیں گی اس پورے ماملے پر اب سے تھوڑی دیر میں کھیل منتری سنسد میں بیان بھی دیں گے اس کی طرف بھی روکھریں گے اور اس ماملے میں پردھان منتری نریندر موڈی نے آئی ایو اے کے ادھیاکش پی ٹی اوشا سے بھی بادشیت کی ہے اور آگے کے وکلپوں کو لے کر ان سے یہ بادشیت یہاں پر کی گئی ہے تو وینیش فوگاٹ پیریس اولمپکس میں ایوگ گھوشت ہو گئی ہیں فائنل میں پہنچنے کے بعد وینیش فوگاٹ کو آئی اوگ گھوشت یہاں سے کیا گیا ہے یہ بہت بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے جس نے پورے دیش کو آہد کیا ہے نراش کیا ہے حالانکہ پورا دیش ابھی بھی وینیش فوگاٹ کے جذبے کے ساتھ موجود ہے کھڑا ہوا ہے اس بیچ خبر یہ بھی آئی کہ ان کی طبیعت یہاں پر بگڑی جس کے بعد پیریس کے اسپطال میں انہیں لاج کے لیے بھرتی بھی کروایا گیا لیکن فائنل تک پہنچی پر فائنل کا مقابلہ اوورویٹ ہونے کی وجہ سے وینیش فوگاٹ نہیں کھیل پائی کیونکہ جو نیم قائد قانون کھیل جگت سے جڑے ہوئے ہیں ان کے مطابق اگر دس گرام بھی وزن بڑا ہوتا ہے تو بھی کھیل کے لیے وہ کھلاڑی آئیوگے گھوشت ہو جاتا ہے ایسے میں قریب چھپن گرام جو ہے وہ یہاں پر بڑا ہوا پایا گیا جس کے بعد آئیوگے انہیں گھوشت کیا گیا ہے لیکن جو سپر یہاں پر وینیش فوگاٹ کر رہا ہے اس کے چلتے ہر کوئی ان کے سنگھش کو ان کی کڑی محنت کو سلام کر رہا ہے لیکن پچاس کلو گرام کی جس کیٹیگری کے فائنل میں وینیش فوگاٹ پہنچی ہوئی تھی سونے سے یعنی کی گولڈ سے محض ایک خدم کی یہ دوری تھی جنہیں پار وہ آج کر لیتی نظریں ٹیکی ہوئی تھی لیکن افسوس پورے دیش کو ہے کہ آخر کار کس طرح سے یہ بہت بڑا جھڑکا آخری پڑا پر یہاں لگا ہے دیش کے پردان منتری نارندر مودی نے بھی سوشل میڈیا پلاتفرم پر پوسٹ کر کے کہا کہ کس طرح سے پورا دیش ان کے ساتھ ان کے جذبے کے ساتھ یہاں پر کھڑا ہوا ہے تو وینیش فوگاٹ پر پردان منتری نارندر مودی نے ایکس پر لکھا وینیش فوگاٹ آپ چامپین ہو چامپینوں میں بھی چامپین ہو آپ بھارت کا گورب ہیں اور پرتیک بھارتیے کے لیے آپ پریڑنا ہیں آج کا جھٹ کا دکھ دیتا ہے کاش شبد اس نیراشہ کی بھاونہ کو ویقت کر پاتے جو میں انبھاو کر رہا ہوں پردان منتری نارندر مودی نے آگے لکھا کہ چنوٹیوں کا ڈٹ کر مخابلہ کرنا ہمیشہ سے آپ کا سوابھاو رہا ہے مضبوط ہو کر واپس آؤ اور ہم سب آپ کے ساتھ ہیں تو دیکھئے چامپین وینیش کا اب پورا دیش یہاں پر انتظار کر رہا ہے کیونکہ یہ سفر انہوں نے یوں ہی نہیں تیہ کیا تھا اس بیچ آپ کو بتا دے کہ وفع پریزیڈنٹ انجر سنگھ نے کہا یہ ہمارے ہندوستان کا دربھاگیا ہے وینیش اتنا اچھا لڑی لیکن یاترہ جو یہ پورا ماتر سو گرام وزن سے زیادہ ان کا یہ وزن یہاں پر ہو گیا جس کے چلتے ان کا یہ سفر یہی پر ختم ہوا یہ ہمارے ہندوستان کا دربھاگیا ہے کتنی بڑھیاں کستی لڑکے وہ فائنل میں پہنچی اور اس کے بعد ان کا وزن سو گرام وزن ان کا زیادہ ہو گیا جس کی وجہ سے ان کو ڈسکوالی فائی کر دیا ان کا اوورویٹ وینیش کا اپنا انہوں نے اپنا کوچ اپنا فیجیو اپنا نیوٹرنیش اپنا سب کچھ ان کو بھارت سرکار نے مہیا کر آیا اور وہ سارے لوگ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ویلیج میں ہیں ویٹ دو دن وہ لڑی ہیں اس کے پہلے ان کا کانسٹینٹ تھا رات میں کیوں وزن بڑھ گیا کیسے بڑھ گیا یہ جباب ان کے نیوٹرنیشت ہی دے پائیں گے زاہر سی بات ہے فائنل میں پہنچ کر وینیش فوگارڈ سے گولڈ کی امید پورے دیش کو یہاں پر تھی جسے بڑا جھڑکا لگا لیکن پھر بھی چانگ پر وینیش کے ساتھ پورا دیش کھڑا ہے آم آدمی پارٹی کے سنجس سنگھ نے کہا کہ اس ماملے میں سرکار کو ہست شیپ کرنا چاہیے بھارت کا سپنا چکنا چور ہو گیا وینیش فوگارڈ بھارت کی وہ بہادر بیٹی جو سیمی فائنل جیت کر فائنل میں پہنچی تھی گہری سازی سی وینیش فوگارڈ کے خلاب سو گرام اوور بیٹ ہونا یہ کتنا ہاسیاسپد اور مجاک کا کارن ہے کہ اس کے آدھار پر آپ ایوگ گھوشت کر رہے ہیں سب سو گرام کا ویٹ زیادہ ہوا ہے ایسا پتا چلا ہے بہت ہی ہمارے لیے تو بہت دکھے کی گھٹنا ہے اور ہم جیسے آدمی پردھان مانتی جی نے ٹوئٹ کر کے بٹھایا کہ انہوں نے پیٹی اوشادہ میں پیٹی اوشادی سے بات کی ہے سو دیکھے فائنل میں پہنچنے والی پہلی بھارتی مہلا ریسلر یہاں پر وینیش فوگارڈ بنی تھی جن سے پورا دیش امید کر رہا ہے لیکن اس بیچ ویدش ماملے وینیش ماملے میں کھیل منتری آج دو پہر تین بجے لوگ سبح میں بولیں گے کیا کچھ وہ کہیں گے اس پر نظر بنی ہوئی ہے وینیش فوگارڈ جنہوں نے فائنل میں اپنی بہت ہی دلچسپ جگہ بنائی تھی پانچ شونے سے جس طرح سے انہوں نے پچھلا میچ جیتا اور ہندوستان کا سینہ گرب سے چوڑا کر دیا تھا ایک بہترین سے بہترین پردشن جسے کہتے ہیں ان کے اس سنگھش کے ایک ایک مقابلے میں نظر آ رہا تھا جس طرح سے ویرودھی کو انہوں نے ایک کے بعد ایک چھت کیا بھاری وہ لگاتار پڑتی چلی گئی ایسے میں فائنل میں وہ جگہ انہوں نے یہاں پر بنائی تھی لیکن اس بیچ تمام طرح کی پرتکریہیں بھی اب آ رہی ہیں جی ڈیو کے کے سی تیاغی اور ان سی پی شرد گھڑ کے نیتا امول کوھلے نے کہا کہ وینش فوگارڈ کے ساتھ دھوکا ہوا ہے اس طرح سے فائنل میں پیرویش کی تھی ان کا گولڈ میڈل نشچت تھا رات و رات سڑینتر کے تہت ان کو اوورویٹ گھوشت کیا گیا اور اس سون پدن سے پدک سے ان کو دور رکھا گیا مجھے نشچت طور پر اس میں کسی انتراشتی ہے ساجیس کا حصہ لگتا ہے پہلے بھی اولمپک سنگ پر سمیں سمیں پر کئی پرکار کے آروب لگتے رہے ہیں جس پر ڈروپنگز کے کیسے بھی شامل رہے ہیں بھارت سرکار سے میران رود ہے اور مجھے پرسندتہ ہے کہ پردھان منتری نے بھی اس کو ایک کشدہ گھٹنا کے روپ میں اسون کیا ہے مینی جی کے ساتھ ہوئی یہ بہت ہی دربا کے پورن ہے پوری دیش کی بہت آنس لگی ہوئی تھی کہ کشتی میں میڈل آئے گا پہلی محلہ ریسلر کی جو اولمپک کے فائنل میں پہنچی تھی تو اس میں کئی جگہ پہ یہ سندے جتایا جا رہا ہے کہ کیا اس میں کوئی شڑینت تو نہیں ہے لیکن ایک بات ضرور ہم کہنا چاہیں گے کہ وینیش پوگرٹ نے اپنے کھیل سے تمام ہندوستانیوں کا بھلے وہ ابھی میڈل کی ریز سے باہر ہو گئی ہو لیکن انہوں نے دل جیتی ہے لیکن انہوں نے دل جیتی ہے لیکن انہوں نے دل جیتی ہے